ہلو فرنس برکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل پریدیز برڈ تو فرنس آپ لوگ جی جی ماں کے اپیسوٹ میں دیکھیں گے کی جہنت کہتے ہیں سویس سے بیٹا کل رات جو حاصل ہوا اس کے بعد جروری ہے کہ تمہارے ساتھ چوبیس گھنٹے سیکورٹی رہے اور پھر سویس کہتا ہے ڈیڈ میں بلکل ٹھیک ہوں اور چوڑ بھی ٹھیک ہے اور پھر جہنت کہتے ہیں بیٹا اپنے ڈیڈ کی اتنی سی بات نہیں مانو گے تم پچھلے ساتھ سالوں میں تمہاری سب باتوں کو میں نے مانا تمہارے ہر فیصلے میں میں نے تمہارا ساتھ دیا لیکن اس بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ تمہیں ماننا ہوگا اور کہتے ہیں جہنت بیٹا ایک باپ کے لیے اپنے بچوں سے زیادہ اور کچھ بھی قیمتی نہیں ہوتا اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں جی نہیں پاؤں گا بیٹا اور پھر بھی دھان کہتا ہے مان جائیے نا میں نے انہیں اچھے سے سمجھا دیا ہے کہ یہ آپ کے کام کے آڑے نہیں آئیں گے بھائیہ اور پھر جہنت کہتے ہیں کل رات جو تم پہ حملہ ہوا اس میں تمہاری جان جا سکتی تھی اس کا مطلب ہے جو تم نے دسمن بنائے ہیں وہ بہت گہرے دسمن ہیں وہ ایسے نہیں کی چپ چا بیٹھ جائیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ کوسز کریں تم پہ حملہ کرنے کی پلیس اور پھر سویس مان جاتا ہے کہتا ہے ٹھیک ہے اور پھر فرینٹس آپ لوگ آگے دیکھیں گے کی سویس کے دسمن اپنے سینئر کو بتاتے ہیں کہ اب سویس کو ماننا مسکر ہوگا اس کے چاروں طرف سیکورٹی ہے اب یہ کام ہمارے بس کا نہیں رہا اب اس کے لئے ہمیں کوئی ایسا آدمی ڈھونڈنا ہوگا جو سیکورٹی توڑ کا سکار کرنے میں ماہر ہو اور بتاتا اپنے بوس کو کہ میں جانتا ہوں ایک ایسے آدمی کو جو یہ کام کر سکتا ہے اور پھر جاتے ہیں بوس اس آدمی سے ملنے جو سویس کو مار سکے دیبراج کہتا ہے کون دھونڈ رہا دیبراج کو اور پھر بوس کہتے ہیں وہ جس کے پاس اتنا پیسہ ہے جس سے تمہاری باقی کی جندگی آرام سے نکل جائے گی دیبراج اور پھر دیبراج کہتا ہے کام بتاؤ اور پھر بوس بتاتے ہیں اسے مارنا ہے جان سے اور سویس کی فوٹو کو دکھاتے ہیں تو ایسے ہی فرینٹس آگے اور بھی بہت کچھ دیکھیں گے تو ابھی کلیس ویڈیو میں اتنا ہی تو فرینٹس ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور میں ملتا ہوں جلدی آپ لوگوں کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بھائی بھائی